بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب یہاں پر جھٹ پٹ سے بننے والا ٹیماتر کو اس کی ریسپی دے رہی ہوں بہت زبردست سب سے اچھی بات یہ ہے نہ اس میں ادرک لحسن کاٹنے کی آپ کو جھنجٹ اور نہ ہی کوئی اس میں دہی وغیرہ کا اتنا چپکر ہے ٹیماتر سے بنی ہوئی صرف چار اجزہ سے ہم اس کو بنائیں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں آدھا کلو میں نے بیف لیا ہے اس کو ہم فلڈن عبال لیں گے اور اپنے ہی پانی میں اس کو ڈرائی کر لیں گے اس کو ہم اُبال کر ایک طرف کر لیں گے اب دیکھنے دہیں اجزہ ہم نے اس میں کیا ڈالے ہیں یہاں پر دیکھیں ڈیر ٹیبلی سپون میں نے لی ہیں پیسی ہوئی لال ملچے چار اجزہ سے بنے گا چار اجزہ کون کون سے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لیں ہیں دیکھیں اس میں ایک کلو میں نے ٹیماتر لیے ہیں یہاں پر دیکھیں ٹیماتر کا میں چھلکا ریموف کر لوں گی یہ ہماری گریوی کو بہت زیادہ ہیوی کر دیتا ہے اور کھانے کے لیے بھی ہماری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو تمام میں نے آپ کو اپنے ریسپیز میں بتاتی ہوں ہمیشہ کہ ہم ٹیماتروں کی سکین کو ریموف کر کے بناتے ہیں تو بہت سموث ہماری گریوی بنتی ہے دیکھیں اس طرح ہم بارک بارک ٹیماتروں کو سلائس کر لیں گے سکین اتار کر کیل ریموف کارگ کی ٹیماتر سےپیانٹ پر دیکھیں اگر اس کے سلائس کی بھی دیکھیں ایک ہی میرنی سازی ہے اور ہری ہرے مرچے میں نے لیا ہے دیکھیں ان میں پچس سے تیس ہری مرچے دیکھیں آپ نے ان دونوں مرچوں کا بیلنس کر لینا ہے لال میرچ مرچ ہری کے مرچ اور ایک چھوٹی درمیانی سائز کی پیاز ایک کلو یہ Fifacz سے بڑی چار عجزہ سے بڑی زبردست سی مسپوسیلر کوئٹ ضرور بنانا ہے سیکنڈ اس کا میں آپ کو دکھاؤں سرسوں کا تیل اس کے خاص انگریڈینٹ ہے جو اس میں خاص ٹیسٹ پیدا کرتا ہے اس کی ایک جو ترقیب ہوتی ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ ٹپ کروں گی کہ اس کو دیکھیں آپ نے ہلکی آنچ پر نو فلیم پر آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں اس کا دیکھیں اس میں سے جو اس میں سے روئی سمیل ہوتی ہے نا وہ آپ کو نہ آئے آپ آنکھیں قریب کریں تو آپ کو ہلکی سی آنکھوں میں آنسوس آنے لگی اتنا آپ نے کک کرنا ہے دوسرا آپ اس کا کلر کافی لائٹ ہو جاتا ہے اتنا آپ نے اس کو دھوندھار سا کر لینے کے بعد جو ابلہ ہوا میٹ ہے ہمارا تقریبا 98% تک میں نے اس کو اوبال لیا تھا اپنے ہی اسی کے پانی میں ڈرائے کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے اس کو تیل کے ساتھ اچھے طریقے تاکہ اس کی جو سیز جو ہیں وہ لوک ہو جائیں ابل تو یہ چکا ہے بس تھوڑا سا سرسوں کے تیل کا فریور جو زبردست سا امیزنگ سا شرونگ سا فریور ہوتا ہے وہ ہمارے گوشت میں آ چکا ہے تب ہم نے تمام میٹ کو نک ایک میڈیم سائز کی پیاس جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو دیکھیں ہم نے پنکش سا کرنا ہے کوئی ڈار کلر وغیرہ نہیں دینا ہے اور ہلکا سا ہماری لائٹ برونز ہی ہوتی ہے پیاس تو ہم نے اپنے وہی چھلکا اترے باریک سلائس ٹیماتر ہم نے ٹال دیا ہے تو دیکھیں بیسیکلی جو گریوی تیار ہوگی نا وہ ٹیماتروں سے ہی ہوگی ٹیماتر گوشت کا مطلب ہی یہ کہ ٹیماتر ہم اس میں زیادہ ڈالیں گے اور جو فلیور سے خاص آئ اس سے پہلے بیف جنچر کی میں نے آپ کو ریسیپی دی ہے وہ بھی اس سے کلوسٹ ہوئے بات اس میں ادرک کا فلیور ہم نے زیادہ دیا ہے یہاں پر دیکھیں اندازے سے ہم نے نمک ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم اس کو چڑھا دیں گے تقریباً ہمارے سوفٹ ہو گئے دیکھیں دس منٹ تک میں نے اس کو ڈھل کی آنچ پر اس کو سوفٹ ہونے کا ویٹ کیا تھوڑا سا آج تیز بھی کر دیں اس کو تاکہ ہماری پیسٹ وارم میں آ جائے تو دیکھیں یہاں پر تقریباً میں اس کو اور ٹائم اور دوں گی اتنا ہم اس کو کوک کرنا ہے ہم نے تقریباً میں اس کو بیس منٹ کا ٹائم دوں گی کہ تمام ٹیمارٹر ہمارے پیسٹی فارم میں ہو جائیں گے دیکھیں کتنی اچھی سی گریوی تیار ہو گئی ہے کافی سموت ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کا چھلکا ٹیمارٹر کا اتار چکے ہوتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کی چھوٹی سی پیاز آپ نے ڈال دینی ہے تو یہ دیکھیں کتنی شاندار سی گریوی ہو گئی ہے اب دیکھیں بیس منٹ پر نٹ ٹیمار اچھا سا فلیور چل جائے ٹیمارٹروں کا تو میں اس کو تقریباً تھوڑے سا یقنی کا پانی میں نے اٹھا لیا تھا بالتے وقت جو میں نے بچائی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے میٹ کے ساتھ یہ دیکھیں سرسو کی تیل کا امیزنگ ٹیسٹ جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی ریسیپی کوئی زیادہ انگریڈینٹ نہیں ہے آپ کا کچھ دل نہیں چاہ رہا ہے تب آپ نے میٹ اگر اوبال کے رکھا ہوا ہے تو جھٹ پٹ سے یہ ٹیمارٹر کوشت بے حد لذیذ ترین تیار ہو جاتا ہے اچانک سے کوئی گیسٹ آ جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے فریزر سے بوائل میٹ اپنا نکالا اور زبردست یہ چھوٹی سی ایک پیاس کاٹنے کی بھی زیادہ جھنجھٹ نہیں ہے نہ ہی دہی اور ادرکلہ حسن کا چکر تو یہ امیزنگ سی ریسیپی زائی کا اتنا لا جواب کہ ہر کوئی ایک دفعہ کھانے کے بعد آپ سے اس کی فرمائش کرنے والا ہے اور دستخان پر بیٹھا ہوا ہر شخص اونیاں چاٹ اپنے پر مجبور ہو جائے گا جو اس کا زبردست سرسو کے تیل کے ساتھ سٹرانگ فلیور کے ساتھ جو میٹ کا مزہ ہے کیونکہ ٹیمارٹر گوشت ہے تو اصل فلیور ہمارا ٹیمارٹر اور جو ہماری گوشت کی یقنی ہے اسی سے بنتا ہے تو ایکسٹر ہم کوئی ادرکل حسن اور دہی ہم اس میں نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ ہر ریسیپی ہم نے سیم نہیں رکھنے ہیں ٹیمارٹر گوشت ہے تو ٹیمارٹر اور گوشت کا مزہ آنا چاہیے تو سو ویورز اگ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل کیونکہ میرے چینل سے ملنے والی ہیں آپ کو ایسی شانتار ریسیپیز جنہیں آپ اپنے کچن میں ضرور بنانا پسند کریں گے اللہ حافظ